مکہ مسجد بھارت رکام کے لئے حکومت نے آٹھ کروڑ روپے منظور کیے ہیں رمضان المبارک شروع ہونے سے بہت پہلے یہ تمام چیزیں مکمل کر لے کر کے مسلیان مکہ مسجد اور باغیم کی مسجد اور روززاروں کے لئے جو بھی ہم سالانہ انتظامات کرتے ہیں وہ پورے کرلوں گا انشاءاللہ تاریخی مکہ مسجد میں بیس ہزار مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں رمضان المبارک میں مکہ مسجد میں عبادت و افطار کے لئے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں واضح رہے کہ اٹھارہ ماہی دو ہزار ساتھ کو مکہ مسجد میں بوم بلاسٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے مسجد کے قدیم وضو کے ہوز کی بنیاد اور دیواروں کو نقصان ہوا تھا اور جگہ جگہ سے پانی لیک ہو رہا تھا اب وضو خانے کے ہوز اور تہارت خانے کا تعمیر کام دوبارہ شروع ہو چکا ہے ہمارے حردیل عزیز ایمپی صاحب کے لیٹر کے اوپر منصفل کمیشنر جو ہے ایک کروڑ روپے سینکشن کیے ہیں جس سے تیس پہنٹیس سال چالیس سال پہلے پرانے جو ٹائلٹس ہیں وہ ناقابل استعمال ہو گئے تھے اب الحمدلہ پورے ٹائلٹس بھی بن رہے ہیں اور بہت ہی شاندار انداز میں بنیں گے انشاءاللہ وطالہ بن گئے ہیں اب صرف ٹائلٹس وغیرہ کا کام چل رہا ہے اور جو ہے ڈبلیو سیز اور کمورٹس وغیرہ بٹھا رہے ہیں الحمدلہ یہ کام بھی بہتر ہو گیا ہے میں اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ جو ہے رمضان سے پہلے یہ بھی کام پورا ہو جائے حیدرباد سے رحمان خان کی خصوصی رپورٹ